دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو نہرو جاکٹ کٹنگ کرنا بتائیں گے یعنی کی بندی کچھ لوگ صدری بھی کہتے ہیں تو دوستو اس کا میزرمنٹ دیکھ لیجئے تو دوستو اس کی لمبائی ہے وہ نتیس انچ ہے سینے سے یہ چھتیس انچ ہے پیٹ سے تیتیس انچ ہے اور ہپ سے چھتیس انچ ہے ساڑھے سولہ انچ تیرہ ہے اور پندرہ انچ کا اس کا گلہ ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں زیادہ ٹائم کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے تو دوستو اس طریقے سے کپڑا وشانہ ہے آپ کو اندر کی سائیڈ رائٹ کرنی ہے کنار سے کنار ملاتے ہوئے اس طریقے سے کپڑے کو وشا لینا ہے تو دوستو اب سب سے پہلا نشان کریں گے اپنے اس طریقے سے کپڑے کو اوپر سے سیدھا کریں گے دوستو لگ بگ پونہ انچ اوپر کپڑا جمع رکھیں اور اس کے بعد میں ایک نشان لگا لیں سیدھا دوستو بیک میں جو ٹیک ہوتی ہے اس کے لئے پونہ انچ اوپر کپڑا اپنے رکھا ہے اب دوستو اس کی لیندھ ہے نتیس انچ تو آدھا انچ پلس کرتے ہوئے ساڑھے نتیس پہ مارک کر لیں گے ساڑھے نتیس پہ میں نے یہ مارک کیا اس کے بعد میں دوستو دو انچ یا پونے دو انچ آپ جتنا چاہے نیچے کپڑا رکھ سکتے ہو میں نے لگ بگ پونے دو انچ کپڑا رکھا اب دوستو اپنے سینے کے چوتھے حصے پہ نشان کریں گے تو سینہ ہے دوستو اس کا چھتیس انچ تو میں نے نو انچ پہ نشان کیا اب دوستو کمر کے لئے سینے والے نشان سے ساڑھے سات انچ نیچے کرتے ہوئے ایک اور مارک لگا لیا اب دوستو ان مارکوں کو سیدھا کر لیں گے دوستو اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو اگلے ویڈیو میں صدری کی نیرو جاگٹ کی یعنی کی پوری سٹیچنگ کرنا بتائیں گے ایک دم پوری کمپلیٹ تو دوستو اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے اور اس کے بعد میں کٹنگ کر کر آپ خود بنا سکتے ہو نیرو جاگٹ اب دوستو پونے دو انچ پہ یہ نشان لگا رہا ہوں کنی کو چھوڑنے کے بعد میں یہاں پہ دوستو ڈیڑھ انچ کا نشان اور یہاں پہ پونہ انچ کنی کو باہر نکالے ہوئے یہ مارکے میں نے کیے ہیں اب دوستو سینے کا بارمہ حصے کا نشان لگایا اٹھاتے ہوئے میں نے یہ مارک کر دیا ہے تو دوستو یہ مارکے کرنے کے بعد میں اپنے پہلے یہاں پہ اس طریقے سے اتنی دور تک ایک دم سیدھا نشان رہے گا تو سیدھا میں نے ایک دم لائننگ کھیچ لی اب دوستو شیف ہٹی کی مدد سے اوپر کی شیپ ہوگی اس طریقے سے پہلے شیف ہٹی کو رکھنا ہے اس کے بعد میں شیف ہٹی کو اسے کماتے ہوئے اس طریقے سے رکھتے ہوئے یہ مارکہ پورا بیک کی شیپ کا کر لینا ہے اب دوستو یہاں پہ ایک دو سوٹ نیچے کرتے ہوئے ایسے مارک کرنا ہے اور اس طریقے سے ٹیک کو راؤنڈ کر دینا ہے تو دوستو یہ ٹیک راؤنڈ کرنے کے بعد میں اپنے یہاں سے پونے دو انچ شولڈر ڈاؤن کریں گے تو پونے دو انچ کا یہاں پہ میں نے نشان کر دیا ہے اب دوستو اس کا تیرہ ہے ساڑھے سولہ یعنی کی آٹھ انچ دو سوٹ آٹھ انچ دو سوٹ پہ یہ میں نے مارک کیا اور آدھ انچ مارزن کے لیے الگ سے لے لیا اب دوستو اس کو یہاں پہ میں سیدھا کر لیتا ہوں یہاں پہ جو اپنے کندی ڈاؤن ہوگی اس مارکے کو اب دوستو اپنے سینے والے مارکے پہ سینے کے چوتھے حصے کا نشان کرنا ہے تو چھتیس انچ سینہ ہے تو نو انچ پہ مارکہ کیا اور ایک انچ اس سے ادھیک اب دوستو یہاں پہ تیرتیس انچ ہے پیٹ تو یہاں پہ آٹھ انچ دو سوٹ اور ایک انچ اس سے ادھیک اب دوستو ہپ ہے چھتیس انچ تو نو انچ پلس ایک انچ یعنی کی چوتھے حصے پہ مارک کرنا ہے اور ایک انچ ایکشٹرہ لینا ہے تو دوستو اس کے بعد میں یہ سینے کے چوتھے حصے والے مارک سے اب دوستو ڈیڑھ انچ پیچھے یہ مارک کرنا ہے یہاں پہ تختی کے لیے اب دوستو شیفھٹی کی مدد سے اپنے ایسے کندی کو ڈاؤن کر لینا ہے اور اس طریقے سے یہ شیف کرتے ہوئے مارکنگ کر لینا ہے اب اس سائیڈ کی مارکنگ بھی شیفھٹی کی مدد سے کر لیں گے جیسے کہ یہاں پہ دوستو میں شیفھٹی کا یوز کرتے ہوئے یہ مارکنگ کر رہا ہوں اب دوستو نیچے میں اس طریقے سے شیفھٹی کو کماتے ہوئی رکھنا ہے اور یہ مارکہ پورا کر لینا ہے اب دوستو اس کا چاک کھلے گا تو یہاں پہ پونے چار انچ چاک کے لیے اس طریقے سے مارکنگ کر رہا ہوں تو دوستو یہ مارکنگ کرنے کے بعد میں یہ آر مول کا ایک راؤنڈ رہ گیا ہے تو اس کو بھی اس طریقے سے اچھے سے راؤنڈ کرتے ہوئے مارکنگ کر لینی ہے امید کروں گا دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میں آ رہا ہوگا اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو لائک والا بٹن جرور دبا دیجئے تو چلیے دوستو اب بیک کی اپنے جلدی سے کٹنگ کر لیتے ہیں تو دوستو آپ لوگ دیکھئے کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اچھے سے دوستو اس کے بعد میں آپ کو یہ نہرو جاکٹ یعنی کی موڈی جاکٹ کی پوری سٹیجنگ کرنا بتاؤں گا اگلے ویڈیو میں تو دوستو یہاں پہ میں اس سائیڈ میں ایکسٹرا کپڑا جمع کر رہا ہوں تاکہ کبھی لوزنگ کرنی ہو لوز کرنی ہو جاکٹ تو اس کپڑے کا یوز کرتے ہوئے لوز کر پائیں تو دوستو بیک کی کٹنگ پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں آپ کو آگے فرنٹ کی کٹنگ کرنا بتانے جا رہا ہوں تو دوستو ویڈیو کو پورا اچھے سے دیکھ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے نہرو جاکٹ کی کٹنگ کی جاتی ہے تو دوستو اب یہاں پہ یہ کپڑا تھوڑا فولا ہوا ہے تو اس لیے میں پہلے اس کو سیدھا کٹنگ کر لیتا ہوں اس سائیڈ میں تاکہ آپ کو سمجھانے میں کوئی دکت نہ ہو تو اس طریقے سے دوستو میں اس کی کٹنگ کر رہا ہوں تاکہ یہ کوئی پرابلم کھڑی نہ کرے اب دوستو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہ ایک لگ بگ آدھا انچ پہ ایک مارک کر لینا ہے تاکہ یہ جو کپڑا فول رہا ہے وہ اس کی کٹنگ کر پائیں تو دوستو یہ میں نے مارکہ کر لیا ہے اب دوستو آپ کو بیک کو اٹھانا ہے اور بیک سے مارکنگ اٹھانی ہے تو دوستو آپ کو بیک کو اس طریقے سے سائی کرتے ہوئے رکھنا ہے اور سب سے پہلا مارک یہ لینا ہے اور یہ مارکیں بلکل سیم جگہ پہ لینے ہیں ان کو سیدھے نشان کر لیجئے دوستو بیک میں تو یہیں پہ مارکیں رکھنے ہیں اور یہاں پہ آدھے سے پونہ انچ ڈاؤن کرتے ہوئے مارکنگ کر لینی ہے فرنٹ سائیڈ میں تو اب دوستو ان مارکوں کو سیدھا کھینچ لیں گے اپنے اس طریقے سے دونوں مارکوں کو ملاتے ہوئے بلکل سیدھا کھینچ لینے ہیں تو دوستو یہاں پہ یہ مارکہ تھوڑا آؤٹ دکھا رہا ہے تو چلو اپنے ایل سکیل کو سیدھا کرتے ہوئے اس مارکے کو سیدھا کھینچ لیں گے اور اوپر کا یہ مارکہ بھی سیدھا کر لینا ہے اب دوستو نیچے کے یہ مارکے تھوڑی دور تک سیدھے کھینچ لیں گے بعد میں بیک رکھتے ہوئے اس کی صحیح مارکنگ کر لیں گے بعد میں اب دوستو آپ کو گلہ رکھنا ہے اس کا جیسے کی اپنے بیک کا تین انچ گلہ رکھا ہے تو اس میں ایک انچ پلس کرتے ہوئے رکھنا ہے یعنی کی چار انچ پہ پہلے سینے کا بارما حصہ اور ایک انچ ادھیک تو دوستو یہ تین انچ ہی گلہ ڈاؤن کرنا ہے اور آدھا انچ اس سے ادھیک یعنی کی ساڑھے تین انچ گلہ ڈاؤن ہوگا اب دوستو آپ کو سینے کے چوتھے حصے پہ بھی ایک مارک لگا لینا ہے جو کی آئے گا نو انچ کا یہ مارکہ ایسے لگا لینا ہے اب اس کو ایسے سیدھا کر لینا ہے اس طریقے سے اب دوستو اس مارکے کو تھوڑی دور تک ایسے کھینچنا ہے اور اس کو ایسے سیدھا کرنا ہے یہ اس طریقے سے دوستو اس کی کھڑکی بنا لینی ہے گلے کی اور اس کے بعد میں اچھے سے کرتے ہوئے اس کو ایسے راؤنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو سیمپل فنڈا ہے بلکل سیمپل میتھڈ ہے کٹنگ کرنے کا اب دوستو بیک کو اٹھانا ہے اور جو اس کا فرنٹ میں گلہ رکھا گیا اس سے اس کو آدھا انچ ایسے کم کرتے ہوئے نشان لگا لینا ہے تو دوستو یہ نشان لگ چکا ہے اب اپنے کیا کرنا ہوگا اس میں یہاں سے اپنے پونے دو انچ اس کو ڈاؤن کر لیں گے کندی کو تو پونے دو انچ پہ میں نے یہ مارک کیا اب دوستو سینے کا چوتھے ہسے کا مارک تو ہو چکا ہے اس سے آگے ٹائی انچ آپ کو لوجنگ چھوڑنی ہے اب یہاں پہ پیٹ کا چوتھا ہسے کا مارک کرنا ہے آٹھ انچ دو سوٹ کا ہوگا تو آٹھ انچ دو سوٹ کا میں نے مارک کیا اور ٹائی انچ یہاں پہ لوجنگ چھوڑنی ہے اب ہپ کے چوتھے ہسے کا مارک کرنا ہے نو انچ اور ٹائی انچ یہاں پہ بھی لوجنگ چھوڑنی ہے تو دوستو یہ مارکنگ ہو چکی ہے اس کے بعد میں اپنے اس سائیڈ کی شیپ کر لیں گے تو دوستو اب شیپ فٹی کو ایسے کماتے ہوئے اس مارکنگ کو پورا کر لینا ہے اس طریقے سے تو دوستو یہ مارکہ لگ جانے کے بعد میں اپنے یہاں سے دیکھئے دوستو ڈیڑھ انچ پیچھے کرنا ہے تکتی کے لیے اور اس سے دوستو ڈیڑھ انچ پیچھے کرنا ہے اوپر کی پاکٹ کے لیے تو یہاں پر پونے چار انچ کی اوپر کی پاکٹ رہے گی اس جاکٹ میں تو پونے چار انچ کا میں نے مارک کر دیا ہے اب دوستو شیپ فٹی کو ایسے رکھنا ہے اور اس مارکنگ کو ایسے ملا لینا ہے اور اوپر سے کندی ڈاؤن اس طریقے سے کرنی ہے تو دوستو یہ مارکہ کرنے کے بعد میں اس طریقے سے اچھے سے آرمول کا راؤنڈ کر لینا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہوں میں نے کس طریقے سے آرمول کا راؤنڈ کیا اب دوستو آپ کے پاس دو طریقے ہیں پاکٹ کو رکھنے کے لیے نیچے سے ساڑھے نو انچ پر مارک کریں چاہے کمر والے مارکے سے چار انچ نیچے کریں تو دونوں سیم ہی میتھرڈ رہے گا اب کوئی سا بھی طریقہ فولو کیجئے بلکل صحیح آئے گا تو اب دوستو اس طریقے سے اس مارکے کو سیدھا کر لینا ہے تو اب دوستو یہاں سے آپ کو ٹائی انچ پچھے کرنا ہے اور سامنے کے اکارڈنگ آپ کو پاکٹ کے مارکے کر لینا ہے تو دوستو اس میں میں پاکٹ سوا پانچ انچ کی لگا رہا ہوں تو میں نے سوا پانچ انچ کا پاکٹ کا مارکہ لگا دیا ہے دوستو اس میں میں سنگل پٹی والے بونڈ ڈالوں گا تو آپ کو میں اس کی پوری سٹیچنگ کرنا بتاؤں گا تو یہاں پہ میں پٹی والے کے لیے مارکے لگا کے شوڑ دیئے ہیں تو دوستو اب یہاں پہ آپ کو پونہ انچ پہ ایسے مارک کرنا ہے اور اس کے بعد میں جو آگے تھکا رہے گا اس کے لیے آپ کو سوا انچ پہ ایک اور نشان لگا لینا ہے تو دوستو یہ پونہ انچ تو کٹنگ ہو جائے گا اور تھکے کا آپ ایسے ایک مارک لگا کے چھوڑ سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے مارک لگا دیا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ جاؤ اب دوستو یہاں پہ اس کو ایسے رکھنا ہے بیک کو اور یہ مارکوں کو یہ چاک والا اور یہ مارکوں کو ایسے لگا لینا ہے اب دوستو شیفٹے کی مدد سے نیچے کے یہ مارکیں صحیح کر لینا ہے اس طریقے سے شیفٹے کو رکھنا ہے اور اس کو بالکل صحیح کرتے ہوئے ایسے مارک کو پورا کر لینا ہے تو دوستو یہاں پہ یہ چاک رہے گا تو چاک کے لیے میں نے گہرا مارکہ کر دیا ہے اب دوستو اس کی پوری کمپلیٹ مارکنگ ہو چکی ہے اب اس کی میں کٹنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ کٹنگ کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ میں کس طریقے سے اس کی کٹنگ کر رہا ہوں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے اور سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو شیئر اپنے دوستوں کے پاس جرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن پریس کر لیجئے گا جس سے یہ آنے والے ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل پائے تو دوستو میں بہت ہی جلدی ہی اس کی سٹیچنگ کا ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا شاید دوستو میں ایک ویڈیو میں ہی اس کی پوری کمپلیٹ سٹیچنگ کرنا بتا دوں گا جہاں تک میرے کو لگ رہا ہے تو دوستو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا دوستو ویڈیو کو اچھے سے شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ لوگ دیکھ پائیں اور سیکھ پائیں تنہیو بات دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے جلدی ملیں گے نئے ویڈیو میں جس میں اس کی آپ کو سٹیچنگ کرنا پوری کمپلیٹ بتائیں گے تنہیو بات دوستو ایک بار پھر سے موسیقی